سٹوڈینٹس اسلام علیکم آج کا جو بیٹا ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے ایکویل بیریم تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایکویل بیریم کسی کہتے ہیں بیٹا ایکویل بیریم در حقیقت ایک سٹیٹ کا نام ہے کیسی سٹیٹ کا نام ہے فرض کریں آپ کے پاس جی کوئی ایک اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے سپوس اس کے اوپر نیٹ فورسز کا جو سم ہے وہ زیرو ہے وہ تو اس کی جو سٹیٹ ہوگی اس کام لوگ ایکویل بیریم کہیں گے اگر فرض کریں اس کے اوپر کچھ فورسزر سے لگ رہی ہے ٹین نیوٹن ہے اور ٹین نیوٹن کی فورس جو ہے وہ اس کے اوپر اس طرف سیٹ کر رہی ہے اور فرض کریں ٹین نیوٹن کی فورس اس کے اوپر اس طرف سیٹ کر رہی ہے اور ٹین نیوٹن کی فورس فرض کریں اس کے اوپر اس طرف سیٹ کر رہی ہے تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہ ایکویل بیریم سٹیٹ کے اندر ہوگا اگر اس کے اوپر سم اف فورسز کیا ہیں زیرو کی ایک وال ہے مین آپ لوگوں کے پاس ہر وہ اوبجیکٹ جو جس کے اوپر سم اف فورسز زیرو ہو وہ کے سالت میں ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ایکویلیبیریم سٹیٹ کہتے ہیں بٹا یہاں پہ یاد رہے کہ آپ کے پاس ایکویلیبیریم دو قسم ہوتا ہے ایک کو ہم لوگ نام دیتے ہیں سٹیٹک ایکویلیبیریم ٹھیک ہے اور ایک کو ہم لوگ نام دیتے ہیں ڈائینامک ایکویلیبیریم جس طرح بٹا آپ لوگ جانتے ہیں سٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ اگر کوئی اوبجیکٹ ریسٹ کی صورت میں ہے مین یہ فرض کریں کوئی اوبجیکٹ جو ہے وہ ریسٹ میں ہے اور اس کے اوپر سم اف فورسز بھی زیرو ہے تو اس کو ہم لوگ نام دیں گے سٹیٹک ایکویلیبیریم کا اور ڈائینامک کا مطلب ہوتا ہے موشن اگر کوئی اوبجیکٹ ویڈ یونیفارم ویلاسٹی موو کر رہا ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں یونیفارم ویلاسٹی کے ویڈے سے ایکسریشن نہیں ہوتا اگر ایکسریشن نہیں ہے تو ایڈ سمین اس کا ایکسریشن زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی اوبجیکٹ کا محص زیرو کی کل نہیں ہوتا تو اکارڈنگ ٹو ایف ایکوال ٹو ایم اے اس کے اوپر مطلب فورسز کا سام زیرو ہے تو ایسی جب کوئی اوبجیکٹ یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ موو کر رہا ہو تو ایسی سٹیٹ کو ہم لوگ ڈینمک ایکویلی بیریم کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا بیٹا جو ایکویلی بیریم ہے اس کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں فرسٹ کنڈیشن ایکویلی بیریم کی یہ ہے جو بھی ابھی آپ لوگوں نے ڈیسکس کی کہ فرسٹ کنڈیشن کی مطابق اگر آپ لوگوں کا اوپجیکٹ کی اوپر لگنے والی تمام فورسز کا سام زیرو ہو تو اس کو ہم لوگ کیا نام دیں گے فرسٹ کنڈیشن ایکویلی بیریم اگر وہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے تو ایٹس مین وہ آپ کو اوپجیکٹ جو ہے وہ کس حالت میں ہے ایکویلی بیریم کی حالت میں ہے اگر ہم لوگ کو پلینر فورسز کی بات کریں مطلب کسی اوپجیکٹ کے اوپر ایکس ایکسز اور وائی ایکسز دونوں سمیت میں فورسز لگ رہی ہوں تو ایسی صورت میں فورسز کا ہوریزنٹل فورسز کا سام زیرو ہونے چاہیے اور ورٹیکل فورسز کا بھی سام زیرو ہونے چاہیے بڑا یہ جو میں نے ورڈ اس طرح سے لکھا ہے اس کو پرنونس کرتے ہیں سگما اور یہ یوز ہوتا ہے سام کے لئے اگر اس ایکویشن کی بات کریں تو یہ ایکویشن در حقیقت آپ کے پاس ایسے ہے ایف ون پلس ایف ٹو پلس ایف تھیری مطلب آپ تو سون سب کا ہم نے کیا لیا ہوا ہے سام لیا ہوا ہے تو بجائے کہ ہم اتنا بڑی ایکویشن لکھیں ہم اس کے لئے یہ سائن یوز کر لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سیکنڈ کنڈیشن بٹا ایکویشن کی کیا ہے سیکنڈ کنڈیشن باز قوت ایسا ہوتا ہے کہ اگر اوبجیکٹ کے اوپر جو ہے فرس کنڈیشن تو سیٹسفائیڈ ہوتی ہے جیسا کہ لازٹ ٹیم ہم لوگوں نے کپل میں پڑا تھا سپوز یہ ایک اوبجیکٹ ہے اس کے اوپر ایک فورس لگ رہی ہے اس طرف اور ایک فورس جو ہے وہ لگ رہی ہے اس جانے جیسا کہ یہ ہے اوبجیکٹ ایسے فورس لگ رہی ہے اس کے اوپر تو کیا ہوگا ہے ایسے صورت میں یہ اوبجیکٹ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے روڈیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ تو جو موشن تھی یہ تو لینئر موشن کی بات ہو رہی ہی تھی اب آپ لوگ جانتے ہیں لینئر اور روڈیشنل موشن دو الگ موشن کی ٹائپس ہیں تو ایسے صورت میں اگر اس کا جو ٹار کا سام ہے وہ زیرو کے اقوال ہو تو ہم لوگ نام دیتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا آپ کو اوبجیکٹ ایکویلی بیریم کی حالت میں ہوگا اگر وہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائٹ نہیں کرتا تو وہ ایکویلی بیریم کی حالت میں نہیں ہوگا باتوں کی سمجھ آگئی بیٹا آئی ہوپ آپ لوگ نے اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لی ہوگا کہ ایکویلی بیریم کیا ہوتا ہے فرس کنڈیشن آف ایکویلی بیریم کیا ہے اور سیکنڈ کنڈیشن آف ایکویلی بیریم کیا ہے بٹا اگر ہم ایکویلی بیریم کی ٹائپس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں ایک کو ہم لوگ نام دیتے ہیں سٹیبل ایکویلی بیریم کا ایک کو ہم لوگ نام دیتے ہیں انسٹیبل ایکویلی بیریم ٹھیک ہے اور تھرڈ ون کو ہم لوگ نام دیتے ہیں نیوٹرل ایکویلی بیریم ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سٹیبل ایکویلی بیریم ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں سٹیبل ایکویلی بیریم سے مراد ایکویلی بیریم کی وہ حالت ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس یہ کوئی ڈیبل ہے یہاں پہ کوئی سپوز یہ ایک اوبچیکٹ پڑا ہے یا فرض کرنے کوئی بوک پڑی ہے آپ اس کو تھوڑا سا تھوڑی سی اس کے پر فورس لگائیں مطلب اس کو جیسے یہ بالپائنٹ پڑی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو تھوڑی سی فورس لگائیں یہاں تک اٹھائیں اور واپس چھوڑ دیں تو یہ اپنی پہلے والی پوزیشن کو چینج نہیں کرتا تو ایسی ایکویلی بیریم کی حالت کو ہم لوگ سٹیبل ایکویلی بیریم کہتے ہیں اور اگر ایسا ہو کہ آپ لوگوں کا اوبجیکٹ جو ہے اس کے پر فورس لگائی جائے اور فورس ریموک کرنے پر وہ پہلے والی کنڈیشن میں نہ آئے تو اس کو انسٹیبل ایکویلی بیریم کہتے ہیں میں نے اس کے پر یہاں تک فورس لگائی جب میں نے اس کے پر اس طرف فورس لگا دی اب بھی دوبارہ سے یہ ایکویلی بیریم کی حالت میں تو آ چکا ہے لیکن یہ انسٹیبل ایکویلی بیریم کی حالت کلائے گی سٹیبل ایکویلی بیریم نہیں کلائے گا تو اہی ہوگیٹ آپ لوگوں کو اس چیز کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی کہ ایکویلی بیریم کیا ہے اور فرس کنڈیشن کیا تھی سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے دینمیک ایکویلی بیریم کیا ہے سٹیٹک ایکویلی بیریم سٹیبل ایکویلی بیریم انسٹیبل ایکویلی بیریم تو یہ جتنی بھی بیٹا جہاں لوگوں نے ڈیفنیشنز ڈسکس کی ہیں آپ لوگوں نے ساری کی ساری ڈیفنیشنز کو اپنی نیٹ کو پس کپر جو ہے وہ رائٹ بھی کرنا ہے اور ان کو اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ نے لائرن بھی کرنا ہے آج کیلئے اتنے ہی بیٹا اپنے خیال رکھیے گا اللہ حافظ